بڑی قمدلی سے جا چناؤ آیوکت کی نیوکتی کیوں لے کر بیٹک ختم ہو گئی پی ام کی ادھیکشتہ میں دو نام پر مہر لگی ہے بلویندر صندو بنے چناؤ آیوکت ادھیر رنجن چودری یعنی شکمار بھی بنے چناؤ آیوکت ادھیر رنجن چودری کمیٹی کو بھیجے ہوئے نام پر راشتبتی دورہ لگے گی مہر چناؤ آیوکت کی نیوکتی کو لے کر بیٹک ختم پردان منطری نیریند مودی کی ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹک سرچ پینل میں پانچ ادھیکاریوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے سوٹروں کے حالے سے خبر ہے کمیٹی کی بیٹک میں کندری منطری آمد شاہ بھی موجود رہے سیریا برو کریں کہ دلی کا جا بھاونا ہمارے ساتھ موجود ہے لائیو بھاونا مہتپورن بیٹکتی بیٹک ختم ہو گئی ہے کیا اندر سے خبریں آ رہی ہیں چناؤ آیوکت کے نام کو لے کر دیکھیں سب سے پہلے بینا دیری کے درشکوں کو دو نام بتا دیتے ہیں جو دین رنجن چودری جو کی کانگریس کے بڑے نیتا بھی ہے اور نیتا پرتیپکش بھی ہے تو ایسے میں وہ دو نام کون سے ہے یہ درشکوں کے لئے جاننا ضروری ہے جو کی چناؤ آیوکت جو ہے چنے جا رہے ہیں اور یہ دو نام کچھ اس پرکار ہے ایک طرف ہے بلویندر سندھو اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے گیانیش کمار دو نام ہیں دو پدھ کھالی تھے دو پدھ رکھت تھے جن پر آنا تھا بیٹھنا تھا نئے چناؤ آیوکتوں کو ایکسل میں دو ناموں پر لگ بک جو ہے آپ یہ کہیے کہ آخری فائنل موہر لگ چکی ہے جو چناؤ آیوکت بننے جا رہے ہیں یہ دو نام ہیں بلویندر سندھو اور دوسرا نام ہے گیانیشوارک رومار پردھان منتری نریندر موڈی کے آواز پر یہ بیٹک ہوئی تھی لگ بک بارہ بجے قریب یہ بیٹک ہوئی تھی گرہ منتری امیش شاہ اس بیٹک میں موجود رہے تھے اور ایسے میں لگ بک سیلیکشن کمیٹی نے پانچ ناموں کو آگے کیا تھا ہم نے اپنے درشکوں کو صبح سے ہی ان پانچ ناموں کو ذکر کیا تھا لیکن ہم نے اپنے درشکوں کو یہ بھی جانکاری دی تھی کیونکہ لگ بک سیلیکشن کمیٹی جو ہے کئی ناموں پر منتن کر رہی ہے ایسے میں یہ پانچ نام نکل کر جو سامنے آئے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ہے گیانش کمار یعنی کہ یہ دو نام جن پر موہر لگ گئی ہے جو کی اتنے چوانا وائک تو جو ہے بننے جا رہے راشتے پتی کی جو ایک اوفیشل موہر ہے وہ ابھی لگنا اس پر باقی ہے لیکن پردان منتری کے آواز پر یہ بیٹک ہوتی ہے بیٹک میں ادھر انجن چودری جو کی کانگریس کے بڑے لیڈر بھی ہے وہ موجود رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ گرہ منتری امیشہ بھی موجود رہتے ہیں اس بیٹک میں ان ناموں پر چرچہ ہوتی لیکن ادھر انجن چودری تھوڑی دیر پہلے جو میڈیا سے روبرو ہو رہے تھے میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ان کو کل رات کو دو سو بارہ ناموں کے لسٹ دی گئی تھی یعنی کہ ان کو سمیں بھی نہیں دیا گیا تھا کہ آخر جو ہے وہ کس نام پر منتن رکھے اور اپنی رائے کو سپسٹ روپ سے کہے وہ کافی زیادہ جو ہے ناراض نظر آ رہے تھے جو میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں آواز پر پردانونتری کے تو وہاں پر جو ان کو ہاتھ میں جو لسٹ دی جاتی ہے اس میں کچھ پانچ چھے نام ہوتے ہیں اور پہلے ہی دو ناموں پر جو ہے موہر لگائی جا چکی ہوتی ہے لیکن کہ اس طریقے جو آروپ پرتیاروں پر انہوں نے کیے جب میڈیا سے انہوں نے باتچیت کی اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ادھرنجن چودری جو ہے وہ کافی اپنے تلق تیور دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن بیرال جو بھی خبر ہے جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ دو ناموں پر فائنل موہر لگ گئی ہے ایک طرف بلویندر سندھو ہے تو دوسری طرف گیانیش کمار ہے جنہیں نئے چناوائے ایک طور پر ہم بھوششے میں دیکھنے والے ہیں جی چلی باؤنا بہت شکریہ تمام باتچیت تمام جانکاریوں کے لیے آپ کا سپیرل میں پاک لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا